بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شاگفتہ تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے لگے ہیں مینگو آئس کریم آج میں آپ کے ساتھ مینگو آئس کریم کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ منٹوں میں یہ تیار ہو جاتی ہے صرف دو چیزوں سے ہم مینگو آئس کریم تیار کریں گے اور نہ چولا جنانے کی ٹینچن نہ کچھ اور فوراں سے یہ بن جائے گی اور بہت ہی ٹیسٹی یمی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے تو چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں مینگو آئس کریم سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں میں نے آم لیا ہے یہ بڑے سائز کا ایک آم ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد اب آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے اوپر والا جو پارٹ سے یہ ہم اتار لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی بلکل بارک بارک سی دیکھیں اس طرح سے چھلکا اتار لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سارے آم کا میں نے بلکل بارک بارک چھلکا اتار لیا اس کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو کوئی خاص کٹنگ نہیں کرنی ہے بلکل رفلی سی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہم اس کو گرینڈ کریں گے سارے آم یہاں پہ ہم نے کٹنگ کر لیا اب ایک جوسر بلینڈر کا جگ لیں گے اور اس میں اپنے کٹنگ کیے ہوئے جتنے بھی آم ہیں وہ سارا ایٹ کر دیں گے اس میں اور اس کے بعد اس میں میں ایٹ کروں گی ایک چھوٹا کریم کا پیکٹ ہے یہ دو سو ایمل کا کریم کا پیکٹ ہے تو نارمل کریم ہے جو آم ہم یوز کرتے ہیں وہ میں نے کریم لیے تو ایک پورا پیکٹ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا یہاں پہ میں فوٹ کلر کروں گی یہ لو فوٹ کلر اس سے ہی ہوگا کہ بلکل جو ہماری آئس کریم ہے اس میں مینگو والا کلر آئے گا کیونکہ کریم سے تھوڑا کلر لائٹ ہو جائے گا اب ہم نے کر لینا ہے اس کو بلینڈ خوب اچھی طرح سے ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے مشین کو روک روک کے تقریبا پانچ منٹ تک ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ٹیکسچر بھی چینج ہو گیا ہے کریم بھی تھوڑی سی پھول کے اور دیکھیں ٹھیک ہو چکی ہے تو خوب اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد کوئی بھی کنٹینر کوئی باول جس میں آپ آئس کریم سیٹ کرنا چاہے اس میں اپنی ساری آئس کریم ہم اس میں آئٹ کر دیں گے یہاں پہ ساری آئس کریم میں نے آئٹ کر دی اب اس کو ہم بلکل بیلنس کر لیں گے اچھی طرح سے اور بیلنس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے رکھیں گے کریزر میں تقریبا 8 گھنٹے کے لئے نہیں تو آپ اوہر نائٹ کے لئے بھی اس کو چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے تو میں نے آئس کریم کو اوہر نائٹ کے لئے چھوڑا تھا اور پوری رات کے بعد دیکھیں کتنی زبدست سی ہماری آئس کریم جم چکی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے بول میں تو آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ ڈبے والی کریم کی جگہ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہم اپنا جو دودھ آتا ہے گھر میں اس کی جو بلائی ہوتی ہے وہ جو ڈیلی کی نکلتی ہے آپ وہ بھی یہاں پہ کریم میٹ کر دیں آئس کریم میٹ کر دیں تو اس سے بھی آپ کی زبدست آئس کریم بن کے ریڈی ہوگی آپ بھلے ڈبے والی کریم یوز نہ کریں تو بلائی بھی یوز کریں گے اس سے بھی بہترین آپ کی آئس کریم بن کے ریڈی ہوگی تو ویڈیو آج کی اگر آپ کی پسند آئیے تو آپ نے لازمی لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ